کراچی، سندھ ہائی کورٹ نے وکیل جبران ناصر اور ان کی اہلیہ اداکارہ منشا پاشا کو بیرون مک جانے سے روکنے کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں وکیل جبران ناصر اور ان کی اہلیہ منشا پاشا کو ائرپورٹ سے افلوڈ کرنے کی کیس کی سمات ہوئی جس میں عدالت نے درخواست گزاروں کی درخواست کو منظور کر لیا درخواست میں جبران ناصر نے موقف اختیار کیا تھا کہ ستائیس جون دو ہزار تئیس کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی تطیلات گزارنے جا رہے تھے امیگریشن ڈسک پر پہنچے تو ایگزچٹ میں پلگا کر واپس بھیج دیا گیا ڈیوٹی پر موجود افسر خان نے بتایا کہ ہدایت ہے کہ آپ کو نہیں جانے دینا ہمارا سارا سامان بھی آفلوڈ کر دیا گیا جبران ناصر کی درخواست میں کہا گیا کہ یکم جون کو ڈس سے پندرہ نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا اغوا کا مقدمہ کلفٹن تھانے میں درج کرائے گیا جو اکلاس کر دیا گیا لہٰذا موقف سے باہر جانے سے روکنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے عدالت نے جبران ناصر کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے درخواست گزار اور ان کی اہلیہ کو بیرون موق جانے سے روکنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دستاویزات کے مطابق جلد بازی میں دونوں نام ووچ لسٹ میں شامل کی گئے بفاق کے وکیل نام ووچ لسٹ میں شامل کرنے کی توس وجوہات پیش کرنے میں ناکام رہے اس طرح کی کاروائی آئین کے ارٹیکل پندرہ کی خلاف ورزی ہے عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین ہر پاکستانی شہری کو آزادانہ نقل اور حرکت کی اجازتیں دیتا ہے اس لئے ف آئین نے جبران ناصر اور منشاہ پاشا کو روک کر غیر قانونی کام کیا عدالت نے کہا کہ ووچ لسٹ اور ای سی ایل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں محض الفاظ کا فرق ہے ووچ لسٹ میں نام شامل کرنے سے قبل متاثرہ فریق کو نوٹس دیا اور نہ ہی آگاہ کیا گیا اخری لمحات میں کسی کو بیرون ملک جانے سے روکنا شخصی آزادی کے خلاف ہے